اسے بیرون کرتے ہیں گلہ دبا دیا ہی رنیتا بولنے بھی نہیں دیا موسیٰ علیہ سوچنے پر کیسے بیرون کرتے ہیں بیرون کرنے کے بعد جیلے سالے بھولیں چلیں سیئے میں جاتا ہوں پانی والے کا پتہ کرتا ہوں پانی کے دو کولار لینے ہیں آپ اس کو بناو سیئے محبوب دونوں کولار اٹھاؤ چلتے ہیں پانی لے جاتے ہیں آپ کے لئے کیا لے آئیں ڈسکوٹ ہاں کیا ہمارا تندوری روٹی اور چکن جو ہے تیار کر لیا ہے یہ ہے ہمارا چکن ہمارا چکن ہمارا چکا سا بیرون ہو چکا ہے بھی جو اس کو اتارتے ہیں ہمیں جو چیز لے آسو وہ بڑے سو کیا ہے آج طبیعہ صحیح ہے آپ کی اللہ اللہ کیوں چال رہی ہو تو کیا آج ہیڈک آپ کے بیٹھوں کیا سبزی گنوں کیا سبزی ہے کھیرے پکا ہوں جائے آج کھیرے پکا ہمارا دھانے بھی ہیں یہ والا گھرہ جو جس میں ہم ہیں یہ والے دو کمرے ہیں نا اصل والی بات یہ ان کے کمرے تین ہیں سہن بلکل بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بھین بھائیو جہاں پی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولوں کی طرح امین کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفاعت آ فرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اچھا چیک کومنٹ پر والحمدللہ ابھی جو ہے آج بھی لوگ جو ہے مذہددار ہونے والا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ادھر جو ہے رخصانہ بھی آ رہی ہے ہاں جی آج کیا پر گرام بنا رہی ہو پکانے کھانے کا جو چیز لے آسو وہ بڑے سو لے آسو اسلام علیکم میری پیارے بھین بھائیے جہاں بھی رو خوش رہو بعد رو ہستے اور نسکرات رو پھولو پھٹا تو رحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے گھاروں بچے بس آپ ٹھیک ہے آپ صاحب بھائی کی دعا تو جو ہمارے چینل پر نیو آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی شیئر اچھا چھا چھا کومنٹ کریں ویڈیو ہاں جی گندم کا جو گٹو رکھا تھا آتا ختم ہو گیا ہے وہ آخری گٹو گھیل کے لئے آو کہاں رکھا ہے یہ رکھا ہے وہ دیں بھووے آئے ہو ہیں جو ڈنگ لگاتے ہیں چلو میں بھائی نکال آتا ہوں ادھر لے آتا ہوں تو ادھر کھڑا کے نا یہ گٹو لڑکے میں چکی پر ڈالتا ہوں تو اور کچھ پکانے کا بھی لے آتا ہوں صحیح ہے آپ جب تک تھاپیاں ہاں تھاپیاں بھی لے آؤ پیاد وغیرہ جو ہے وہ بھی لینے ہیں تماتے رکھے ہیں تماتے مرچی رکھیا ہے دیکھ لو پھر نہ کہنا یہ والا مسالہ نہیں ہے چلیں کہ یہ مسالہ ہے پیاد اور دھنیا وہ لے آؤں اور پکانے کے لئے کچھ لے آؤں چلیں ٹھیک ہو جائے آپ بات سمانی کٹھا کرو جو چیز میں لے آتا ہوں انشاءاللہ تعالی وہ بناتے ہیں بہن بہنوں سے شیئر کرتے ہیں آپ صاحب صاحب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ہاں جی یہ والی پلیٹیں جو ہے نا ان کو ادھر کھڑا دو اور تھوڑی سی گندم خراب ہوئی تھی نا ہماری وہ جو ہے نا ادھر رکھی ہوئی ہے تھوڑی سی گندم یہ ہم نے سکا یہ دھو کے یہ اس میں کچھرا وغیرہ تھا میں نے کہا اس کو اچھے طریقے سے دھولتے ہیں یہ سک جائے گے پھر اس کو پا لیں گے صحیح ہے ہاں چلیں ابھی بائیگ جو ہے نکالتے ہیں بائیگ نکال کے پھر گندم بھی لے جاتے ہیں اور کچھ پکانے کے لیے لے آتا ہے انشاءاللہ آپ سب نے ہمارے ساتھ جوڑے رہنا کچھر میں تھاپیاں لے آئی ہے دیکھیں میں ابھی واپسی آ چکا ہوں اور متوجد بہت رères ہے ہمیں اللہ ہمیں سبتگاڑے ہیں انتوانی جو ہے جو شمعہ نکال ایڈی ریقی صحیح آروہ ہے بہتاode ایک مرگی کی آٹھاراں ٹانگیں ہوتی ہیں یہ چوڑے ہیں ان کے جی آج چکن لیا ہے رکسانہ نے کہا تھا کب کا آپ نے مجھے چکن نہیں کھلایا تو آج اس کی فرمیشتی سپیشل میں گیا تھا پہلے میں نے نہیں بتایا تھا میں نے کہا جب لے آؤں گا محجود ہوگا پھر جو ہے نے تو نہیں مانے گی پھر کہے گی آپ نہیں جاتے ایسے روز کہتے ہو اس لیے آپ کو یہ جنگہ کٹوا کے رکھ دی چلو مرسیکل میری باہر کری ہے اور پانی والا بھی ادھر رکشے والا آیا تھا تو آگے تھوڑا جا رہا ہے پانی دے کے پھر واپسی آئے گا پھر پانی وہ والا صحیح پیا ہے آپ نے جو کولر ایک لے آئے تھے مرسیکل میٹھا چلو وہ آج ہے پھر دوانا برطن دونوں کولر ساف کر لو نہیں ایک کولر پانی کا بھر رکھا ہے اچھا آیا کوئی دیکھ چاپ گیرہ اپنا نہیں رکھا کوئی ساف ستھا کین تو بعد میں لے لیں گے تو میں کہتا ہوں بڑا دیکھ چاہتا ہوں وہ کولر پانی کا ادھر ڈال دو ڈھککن دے کو ان کو رکھ دو اور دو کولر بھرا لیں پھر وہ کال نہیں آئے گا پرسو آئے گا میں یہ کہتا ہوں کیونکہ پھر پانی بھرنے کے لیے پیٹرول جلتا ہے نا تو پھر جو گھار میں چیز رکھی ہوگی وہ تو صحیح ہوگی نا کیسے کیسے بڑا دیکھ چلے ہیں چھوٹے بڑا ہے بڑا کی دکھ جائے بڑا بھی رکھا ہے وہ اس میں پانی سے ہی رہے گا کیکہ اس میں کھوڑیاں ہیں اچھا پھر اور بڑا برطن کوئی نہیں ہے یہ پتیلا ہے نا اس میں تو ابھی چکان بنانا ہے اچھا پھر کوئی بڑتے چلو دیکھ لو ایک کولر خالی کار دو ایک کولر ہے پانی کا دوسرا تو خالی ہے نا دو کولر خالی ہو جائیں میں یہ کہتا ہوں اصل میں کچھ یہ کمنٹلی میں ڈال دو جو ابھی پیئیں گے شام تک وہ یہ بڑتن میں خالی کر لیں گے کولر رکھ لیں گے میں یہ کہتا ہوں کیونکہ زیادہ دیر جسی بڑتن میں نہیں رکھیں گے نا یہ کیا ہے یہ ریپورٹ ہے کہ کیا چیز کی ریپورٹ ہے بشرا کی دوائی تیسٹ کروائی تیسٹ کروائی تیسٹ ٹھیک ہے پھر پانی جی کا بندو بس کریں پھر جو آجا بھی ایک یہ والی کین خالی ہے نا ہاں اس میں کتنا پانی آتا ہے یہ والا ادھا کولر آ جائے گا تو پھر بھڑ کر رکھ دو بے شک فریج میں رکھ دو اس کو ماشاءاللہ جی دونوں پھولر ہمارے پانی کے خالی کر دیا ہیں میں نے ساری بہتریں بھرا کے فریج میں ڈھوڑا دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کو مائتا کیوری کے ساتھ یہ چواری کے ساتھ اور کیا چیز کے ساتھm کٹنا ہوت ہے کیوں وہ چوری کے ساتھ کٹتے ہیں अگھے ترزہ patten stände ہمیں وہ بھی صحیح بات ہے آپ کی کہنا کٹنیا میں کٹنیا سے وہ گھاس کٹنے جاتے تھے جان روکا پھر واپسی آتی تھی چھوڑی رولی ہوئی ہوتی تھی پھر کہتی تھی آج داتری کے ساتھ کٹتے ہیں دھنیا بھی داتری کے ساتھ کٹتے ہیں وہ بھی وقت تھے اللہ پاک کا شکر ہے جو وقت دیئے ہیں ابھی بھی جو ماشاء اللہ پاک نے دے رہے ہیں یہ بہت اللہ پاک کی مہربانی مہد ہے سامنے آن جی چلیں آپ مسالے کٹ لو میں دیکھتا ہوں پانی والا تو نہیں آیا ہاں وہ موہبوب کو ساتھ لے کے جانگا نا مرسائی مرسائی کل پہ جائیں گے پھر جل جل دی لے آئیں گی روڑ پہ آئے گا ٹھیک ہے پھر مسالے میں کٹ لیتی ہوں آپ آگے دیکھتا ہوں پتہ ہی وہ واپسی آیا ہے کہ نہیں وہ ایک چک کی طرف چلگ جائے پانی دینے میں لیٹ ہوتی ہے پھر اکشب اس کا خراب ہے اسی لئے ہی در نہیں آیا اچھا پانی والا ابھی نہیں آیا ہے اچھا جی مسالے آپ نے کٹ لیا ہے ہاں جی صحیح دنیا رکھا ہے بس صحیح دنیا رکھا ہے صحیح دنیا رکھا ہے صحیح دنیا چلیں ٹھیک ہے اثر کی ادانی ہو رہی ہے میں نماز ادا کالوں ٹھیک ہے پھر جو ہے بعد میں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ بعد میں ملیں گے سالے میں گے رہے ہیں ساپ کاڑ لیا ہے تو ابھی جانا بہتر کتے ہو رہا ہے انشاءاللہ جلا سین سے جلاتے ہیں آپ سے شہر کرتے ہیں اور بہتر بھی لے لے یہ برطن ہمارے مکمل آ چکے ہیں یہ چند ہیں اگر انسانہ چکے ہیں چکم جو ایک اور برطن لے آؤں جو چکم ارے اترا یہ توسن مجھے دوست ایسا نہیں کرنا آجاو چکم جاتا ہے ابھی انشاءاللہ پہنچ گئے ہیں توٹی پہ تو ابھی جینا چکم جونا شروع کرتے ہیں یہ ہے ہماری چکم ابھی ٹوٹی چلاتے ہیں انشاءاللہ چکم جونا شروع کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے دھو کے پھر جانا ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے ہمارے چکم ج پھول ہے دھوئی جا رہی ہے اس کا سیس کو جانا دھو رہے ہیں اچھے پریچے سے تاکہ چکن ہماری اچھی بڑھنے اچھے پریچے سے اس کو دھو کے پھر چپیں چھن میں ماشاءاللہ چکن ہمارے میں دھوڑ چکی ہے اب بھی جا رہے ہیں چچن میں آگ جلاتا ہے پھر جانا بنانا شلکتا ہے اپنا لائے میں دھوڑ چکن ہاں جو دھوڑ کی خیار چکن دیں گنا tiers آگ وبر挑وہ میں دیں گھر چکن ہاں دفعہ اس کا دھوڑ ہے ہمارے میں گزید closlevopers dua mca allah بسم اللہ الرحمن الرحیم فتیلہ اوپر میں نے راک دیا ہے ابھی جینہ گھی ایٹ کرتے ہیں گھی میں نے تھوڑا سا ایٹ کر دیا ہے تاکہ چکن ہماری جینہ اچھی خاصی بیرون ہو جائے پہلے جینہ چکن بیرون کرتے ہیں پہر جینہ آپ مسائلیں بیرون کریں کیونکہ چکن بیرون کرنے سے جینہ وہ اچھی سی سالن بنتا ہے ایسے مسائلیں پہلے بھونکے دالیں وہ جلتی سے گھر گا اس لئے میں نے کہا پہلے جائے آپ چکن بیرون کرتے ہیں بیرون کرتے پہر میں جائے میں مسائلیں بھونے گے الحمدللہ جی آگئے ہیں واپسی تو رکسان ہے میں نے تھے سارے کام کر لیا ہے الحمدللہ یہ کام کر لیا ہے یہ کام کر لیا ہے یہ کام کر لیا ہے جی بسم اللہ ہمارے میں بہتے ہیں کیا جنگو بوستہ کھٹا سکرین کا یہ سن دیکھنے سکرین نے اپنے دیا اس کو اس طرح سے بیرون کرتا گلا دبا دیا ہی رنے تھا گولنے بھی نہیں دیا ہوسرا اس کو اس طرح سے بیرون کرتا ہے بیرون کرنے کے بعد جہنے سے بیشال ہے چلیں سیئے میں جاتا ہوں پانی والے کا پتا کرتا ہوں پانی کے دو کولر لینے ہیں آپ اس کو بناو سیئے محبوب دونوں کولر اٹھاؤ چلتے ہیں پانی لے آتے ہیں آپ کے لئے کیا لے آئیں بسکوٹ ہاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی رنگت آ رہی ہے جکان کی ابھی ماشاءاللہ چی خاصی بیرون ہو رہی ہے بس تھوڑی دیر ہے اس کو اس کا پانی جانا سوک جائے گا پھر جہرہ نکال دے گے تو یہ دیکھیں رکشہ جانا آیا کھڑا ہے اکرم بھائی جانا اپنا سمان اٹھا کے جا رہا ہے بتا نہیں کہا ہاں سے تیاری بان گئی ہے ابھی جو انشاءاللہ سمان اٹھائیں گے پھر آپ سے شیار کریں انشاءاللہ چی خاصہ بیرون ہو چکا ہے ابھی جانا اس کو اس کو کارتے ہیں پھر جہرہ کے پہتئی سے پھر اٹھائیں گے پھر ہے تو پھر جہرہ نے اس کو پکر سے بہر نکال دے گی ہے یہ آپ نے پھر جہرہ ہوا، انشاءاللہ کی پھر جہنا نکال دے گاوں کے پوسدار بھائی دے گا چماتی کیچے گرنے والا ہے پتہ نہیں اس کو کیا جلگی ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے نے رائے ہیں یہ ابھی دیر ہے یہ مثال ہے میں بھولیں کی تھیل یہ ایسے نہیں کھائے جاتا ہے یہ مثال ہے میں گروہ ہوتا ہے یہ کورا ہے ابھی جنہیں یہ دیکھیں ٹکن ہم نکال دی ابھی جنہیں ٹکن ایسے نکال آئیوب ٹکن میں نے یہ دیکھیں مکمل نکال دی ہے ابھی جنہیں اس کے اندر مسالیں ڈال لے ہیں مسالیں ڈال لے ہیں بیرون کریں گے تمہاشاں گھیہ ہمارا جنہیں گرم ہو چکا ہے ابھی جنہیں پہلے پیاز کریں بسم اللہ ربما لہم یہ دیکھتیاں میں نے ایک کاتھی ہے ابھی جنہیں گھرون کرتے ہیں گھرون کرنے کے بعد جانے جائے اس کا کلہ تیز ہو جائے گا پھر جانے اور مسالیں کریں گے مجھے جانے میں تھوڑا کام ڈالا ہے کیونکہ زیادہ کی دالنے میں جانے ریس کی کھائی نہیں جاتے اس لئے میں نے جانے کام ڈالا ہے میں نے کہا وہ جو آپنا مسالیں گرے جانے اچھے پاکے بھی رہنے جائے ہم دلہ یہ والا کولر میں ابھی ابھی بھر کے ایک ادھر کچھن میں رکھ دیا ہے نقصانہ دو کولر بھر کے لئے ہیں وہ رکشے والا نہیں ملا کیونکہ وہ ادھر سے چلا گیا کہیں دور تو ہم وہ سائٹل پیچھے بھگاتے رہے ادھر یہ ایک وائٹر پلانٹ لگا ہوا تھا ادھر سے ہم پانی بھاکتے ہیں یہ ہے کیونکہ وہ پانی دیتا نہیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے جیسے یہ ہمارا محبوب ہے اس سے بھی چھوٹا ہے ادھر آ جائے گا کرو ایک دن چھوڑ کے وہ دوسرے دینا پہے میں نے کہا یہ دو تین کینے ہماری جو ہے نا یہ گے کولر بھر کے دے گیا کوئی کہتا ہے آؤں گا پھر آتا نہیں وہ درتا ہے وہ کہتا ہے دور نہ ہو اب یہ ہمارا سفا تو قریب ہے دیکھ کیا ہوگا یہ چاپ بھون رہی ہو یہ پیاز ہے اچھا وستال ہاں جی وستال نے بھنائی تھی نہیں پیاز بھنائی تھی گیا مانشاء اللہ اچھا بسم اللہ ۔ بعد بھر ٹہی لائو مرچund اچھا بھنائی اچھے طریقے سے بھنای کرقت پھر جہنہ ہم جگہ کانیٹ کریں گے آج مجھے گھی کام لگ رہا ہے میں خود کام ڈالا ہے ابو جان کہتا ہے آپ جو گھی زیادہ ڈالتے ہیں ہمارا جہنہ ہاں ہماندہ ہے سانس بھی نہیں نکلتی وہ جو راتی آپ نے کیا پکایا تھا راتی میں نہیں پکایا وہ حاجرہ نے بنایا اتنی گھی ڈالا اتنی گھی ڈالا اس میں سارا گھی نظر آتا اسی لئے وہ کہہ رہا تھا یہ سنے وہ کھایا وہ کھایا ہے ہمارا ہاں 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 دھو رہا ہے یہ اچھے بارا گھی نہیں ہے ایسے نہیں کھائی جاتا ہے اس لئے میں تھوڑا سا دالا ہے میں نے کہا چلو ریس پی بھی اچھی بان جائے اور کھایا بھی جائے یہ نا جو باس رکھی رہے ہیں چلیں جی باقی مصالیں ڈال دیا ہیں انہیں دی اچھے طریقے سے بھنا ہی کار لیں گے پھر بعد میں چکن ہے چکن بھی ہماری ہے دیکھے پھرا ہی ہو رہی ہے یہ یہ ٹھیک ہے یہ گھی نکل ہے یہ اس کے پھر بعد میں چکن جائے میں نے غیو داد دار دو tą اس کے پھر بعد میں چکن لیا ہے یہ اس کے پھر بعد میں ہنے وال East پلیٹ میں ہوگا برطن میں ہوگا تو ہو جائے نا اسمان ہو جاتا ہے کوچھ بھائن بھائی کہتے ہیں مزے کی بات بتاؤں نقصانا کچھ کومیٹ آئے سیسٹر نے کومیٹ کیا ہے یا کوئی بھائی نے کیا ہے کومیٹ جو یہ والا گھار ہے جو جس میں ہم ہیں یہ والے دو کمرے ہیں نا وہ کہتا ہے یہ دو کمرے والا گھار جو نا آئیشہ شاہد کو دے دو تو وہ ہے تین کمرے والا پہلا پوشن وہ جو ہے نا آپ رکھ لو لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کمروں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کمرے جو زیادہ ہیں نا تو ادھر بیٹھ جائے ان کی سہولت ہو جائے گی لیکن ادھر ہماری سہولت نہیں ہوگی اصل والی بات میں آپ کو بتاؤں اصل والی بات یہ ان کے کمرے تین ہیں سہن بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ سہن میں ابھی گرمیاں ہم باہر سوتے ہیں ہماری چار پہیاں دیکھ سکتے ہیں دو یہ ہیں دو وہ ہیں ابھی ادھر کتنی ڈالنی ہیں تین اور آئیں گی سات چار پہیاں یہ سہن کھلا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس لئے ہم نے یہ چوز کیا ہے ہماری چار پہیاں ڈال جائیں ہم سکون سے رات کو سو سکیں جب ہم وہ پوشن لیں گے ادھر تو ہماری چار پہیاں چار آئیں گی واقعی کدھر جائیں اندر سو نہیں سکتے گرمیاں ہیں اس لئے جو ہے نا ہم نے یہ چوز کیا تھا صحیح ہے نا ہم یہ نئی پرانشانی ہمیں یہ پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہمارے جگہ یہ دو کنگروں میں کام ہوں ہمارے جگہ کام نہیں ہوں کیونکہ ہمارے جائیں چار پائی جب ہم تھوڑے سے مجبور ہوتے ہیں اندر جائیں چٹائی ڈال دیتے ہیں صاحب لوگ سو جاتے ہیں سکون سے ہمارے لئے یہ صحیح ہے سردیوں میں صحیح ہے کیونکہ جب آئیشہ شاید ادھر آ جائیں گے نا اس کے بعد ہم ایک روم میں ہم چٹائی ڈالیں گے سردیوں میں پھر چٹائی میں ہم سویا کریں گے باقی لوگ ایک کمرہ ہمارا خالی ہو جائے گا ادھر ہمارے جو ہے نا باقی جو ہے نا طاہر خان جکوک خان ابو جانہ سرد بھائی ادھر ایک کمرے میں وہ رہیں گے ایک کمرے ہماری فیملی رہے گی صحیح ہے نا یہ پوشن اس لئے ہم نے چوز کیا ہے وہ والا نہیں تو ہم کرتے اس کا سائن نہیں ہے سائن کی وجہ سائن کی وجہ سے وہ ہے نا چھوٹی فیملی کے لیے وہ ہے ان کی ہے چار پائی چھی ان کی چار باہت ڈال سکتی ہے دو ان کی اندر ہوگی وہ گزارہ کر لیں گے پنکھا وغیرہ لگا کے تو اس لئے ہم نے وہ ان کو دیا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کہیں کہ یہ جو ہمیں چھوٹا ہے کام ہے جگہ تھوڑی ہے یہ جگہ ماشاءاللہ اچھی ہے اور جو بھی بنی ہوئی ہے جگہ بھی اچھی ہے کمرے بھی کھلی ہے کھلے ہیں اور زیادہ تار سائن کی پرابلم ہے کیونکہ ادھر ہلا سائن ایسے تو دیکھتے ہیں چار پائی چار پائی چار ڈلتی ہیں ادھر آٹھ ساتھ نو دس تک بھی ڈال سکتی ہیں ابھی تک بھی وہ سوتے ہیں ادھر اسد بھائی اور تہر ابو ابو جان دوس ہوتا ہے تو تین چار پائی ڈالتے ہیں اور ایک دو اور آئیں گی پانچ آ جائے گی پانچ سے آ سکتی ہیں آنے جانے کی جگہ کام ہوتی ہے آنے جانے کی جگہ بھی نہیں ہو پورا گیٹ کے برابر جائے چار پائی ادھر اگر ڈالے نا اس سین میں ادھر سے لگا کے نا ادھر سے یہ ساری اگر ہم ترطیب سے اس کے قریب قریب چار پائی ڈالتے ہیں نا ادھر دس او بار آ جائیں گی آ جائیں گی ادھر چھے آ جائیں گی سوڑ سنگوڑکار کے راستہ آنے جانے کا نہیں بچتا اسی لئے ہم نے یہ چوز کیا ہے وجہ ساری یہ ہے تو اب بھائی سمجھ جائیں گے بھی ان کی وجہ کیا ہے کیوں میں جا کے بیٹھے ہیں یہ دوسرا پوشن ہے وہ پہلا پوشن ہے یہ گلی یہ ٹاپ کے نا یہ وال جو کمرے کھڑے نا یہ پہلے پوشن کے ہیں تو یہ بات ہے اصل باقی انشاءاللہ بیندائی سمجھ لے گی کیونکہ جس کی رہائش ہوتی ہے جس کا گزارہ ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے ہاں وہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہماری جانا ادھر سے جگہ بھی مکمل اچھی ہوگی ہے اور ہمارا گزارہ بھی اچھا بان جائے گا ہم کو جانا پریشانی بھی نہیں آئے گا کیونکہ بھی جگہ بھی اچھی ہے یہ نہیں کہتے کیونکہ وہ اچھی نہیں ہے اور جانا مسئلہ یہ ہے اس کا سہن کام ہے سونے کے لئے تنگی ہوگی ابھی گرمیاں نا کیونکہ ہوتا تو پھر بھی ہم اتر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک پنکھا لگاتے ہیں ہمارے پاس پولر پنکھا ہے وہ یہ ہم چلاتے ہیں ساری چار پائیں کے اوپر ہوا آتی رہتی ہے لیکن یہ آخری جو چار پائیں اس پر تھوڑی تھوڑی آتے ہیں پھر بھی مچھر کاٹ لیتے ہیں تین چار پائیں جائے نا اس سے ہوا نہیں آتی نہیں آتی کیونکہ تھنڈا تو ہو جاتی ہے اور اچھا جینا بہت باٹھتے ہیں مچھا نہیں اٹھتے ہاں جتنی بھی تھڑڑا کو تو ایک پنکے کی ضرورت ہے ہمیں اور پنکھا لینا ہے انشاءاللہ لیں گے کیونکہ اس سید میں جو ہے نا چاہر پائیں چیزیں لینی ہے جو ضرورت کی ہیں انشاءاللہ لیں گے پنکھا لیں گے اور آپ کہہ رہی تھی صبح کیا بتایا وہ بھی لینا ہے صبح بتا رہی تھی وہ برطنی کی باتتی ہے برطن بھی لے رہے ہیں یہ تو کوئی پیدے کے نہیں ہے کیونکہ سکتا کہتی ہے ہمارے جو سکتا رہنا بتا نہیں ہے کہاں سے یہ بھی مجھے بتانے یہ بات کومیٹ ہم نے پڑھے ہم نے اردو والے کومیٹ پڑھ لیتے ہیں جو انگریزی والے وہ نہیں پڑھتے ہیں ہم پھرس ڈل دے دیتے ہیں جیسا بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے اور جینا غلط کومیٹ نہ کریں کیونکہ کومیٹ بھی آپ جینا بھین بھائی ساب سون رہے ہیں کومیٹ بھی ماشرل اچھے اچھے کیا کریں پیارے 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 اور جینا لکھا بھی اردو میں کریں ہم جینا اگریزی میں نہیں پاسکتے ہیں تو وہ کہتی ہے جو آپ جو پلاسٹک والے برطن ہیں نا یہ ساب نکال دو اس میں ہم کھاتے کچھ نہیں ہیں بس صرف شو پیس رکھے ہوئے ہیں شو پیس رکھے ہیں بس سفیل کی جو انا سجاوٹ سجاوٹ رکھیا ہے پھر ہم وہ استعمال نہیں کرتے پلاسٹک بھی نہیں کرتے ہم برطن اسٹیل والا اور جاست والا جاست والا یہ اور شیشے والا یہ آپ کے براب سامنے رکھے ہیں یہ برطن بھی ہیں ہمارے پاس کھانے پینے والے تو انشاءاللہ بھی اللہ پاس پرسط دے گا آگے جو برطن لیں گے انشاءاللہ ہمارے برطن کافی کم ہو گئے برطن لینے ہیں کیونکہ مہمان جو آنے والے ہیں آتے ہیں بھار میں تو ان کے لیے کھانے پکانے کے لیے دینے کے لیے برطن کام ہو گئے ہیں ہاں جیسے کہ کڑھائی لینی ہے ایک بڑی کڑھائی ہو جس میں بنا چکن پلاو بنا سکتا ہے دریانی بنا سکتا ہے ہاں تو یہ والا پتیلہ اس میں صرف ہمارا گھر کا ہی سالن پکتا ہے دو کلو دھائی کلو بنتے ہیں دو نہیں بنتے رہے اگر پکی کھنات چاوال ہونا بڑے والی سیلا کھنات وہ اس میں ڈیٹھ کلو پکے گا جتنا چاوال کھلا ہوگا اتنا اچھا پکے گا ہاں جی یہ پتا ہے آپ کو ہاں جی اس لیے تو میں کہہ رہی تھی میں نے کہا جب فیملی آتی ہے ہمارے گھر سے ہمارے بہن بھائی کافی دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ آتے بھی ہیں ان کا بہت شکریہ دیو سے ادار کریں ایک دن دو فیملی آئی ہیں ہمارے گھر وہ نبیلہ راشد التاب بھائی احمد ادھر سے پتیلہ اٹھوایا ہاں وہ التاب بھائی کے گھر سے ہاں بڑا پتیلہ ہاں آپ کا پتیلہ تھا اتنا سا تو اپنے جانے ہم تین کیلو چاول بنایاточно تو وہ بھی مائش رہ لہ کا بڑا ہے بڑا چاہیدہ ہوں تو ہاں بھی رجانے بنانے کے لئےfigure نا بڑا بڑا چی معلوم ہے کیونکہ چکن بھی ہوتا ہے چاول بھی ہوتا ہے پھر جو بڑا کناتھ سیلا چاول بھی ہوتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ پھول جاتا ہے پھر وہ بڑا چاہیدہ ہوتا ہے اگر برطن چھوٹا تو وہ بلکل پپا بن جاتا ہے وہ اچھے نہیں بنتے اور کیونکہ اس میں پانی کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ وہ مثال وغیرہ کنائی کرنے میں اور سالن جو ہوتا ہے بنانے کے لیے یہ بھی پتہ نہیں چلتا پانی کتنا کام آتا ہے کتنا نہیں آتا اس لیے جو نے وہ اچھے نہیں بنتے اس لیے ہم نے کہا آپ برطن بڑا سا لینا ہے تو ہماری سسٹر کہہ رہے تھی آپ کڑھائی لینی ہے تو کڑھائی تو لیں ابھی ہماری فرصہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ جب فرصہ تو ہوگی تو ہم کڑھائی بھی بڑی سلیں ضرور لیں گے ہر برطن لیں گے انشاءاللہ ہماری خواہش ہے انشاءاللہ وہ ضرورت کی چیز ہے اللہ پاک ہماری خواہش پوری کرے گا انشاءاللہ ایک دن انشاءاللہ دکھائیں گے لے کے بہن بھائی کو یہ جو ہے چیز لی ہے یہ کیسی ہے بہن بھائی ہمارے بہن بھائی اچھا جانے نہ جانے ہم لازمی بھی شیئر کرتے ہیں نہیں نہیں اچھا جاننے والے بہت ہیں جو ہوتا ہے نا دوسرے غلط کومنٹ کرنے والے جو جلنے والے وہ جلتے ہیں بیلکل ویسے بھی ہے ہمارے تو سافی بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ جو ہمارے سے بہت سپورٹ کرتے ہیں دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہماری سستریں ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں صاحب ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے آمین ان کے بچوں کی پڑھائی میں اضافہ ہمارے اللہ پاک ان کے گھار مرز مال میں برکتے ہیں اتا فرمائے ہماری ہر وقت دل سے دعا ہے جس کے اولاد نہیں ہیں اس کو اولاد ہنرینہ اتا فرمائے ہماری تو دعایں ہار ٹائم بھی ہیں انشاء اللہ پہلے ویچ کومنٹ بھی آئے کھڑتے ہیں جس کے اولاد نہیں ہیں کسی نے کہا آپ دعا کریں ہمارے لئے جو اللہ پاک ہمیں اولاد دو انشاء اللہ انشاء اللہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو قبول کرنے والی وہ ذات ہے اللہ پاک راضی ہو جائے انشاء اللہ اللہ پاک کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں ہے ہمارے جانا اچھے خواہ سے دیرون ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ابھی جانا گریبی اچھے خواہ سے بان چکی ہے ہم جانا چکا نیر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمنہ دیکھیں چکن میں نے ایڈ کار دیا اس کو اچھے طریقے سے میس کرتے ہیں میس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی جا رہی ہے سوربیں کے لئے تاکہ روٹ ہی ہماری جانا اچھی کھائی جائے اچھے اللہ جی ابھی جو ہے تندور میں آگ جلائی جا رہی ہے یہ آج کانے لے آئی ہو ہاں جو صوبہ لے کے آئے تھے نا کانے ہیں وہ والے ہیں ایسے نا ہاں جی لکڑی تو ہائے نہیں نا یہ تو جلانے ہیں بس یہ بھی ویسے پڑے ایک کام کے نہیں ہے صحیح جاتے ہیں ہاں جی آگ جلانے ہیں آگ جلانے ہیں جھڑگا نہ نکالے اوپر سے کپڑے کا خیال کریں آگ جلانے ہیں آپ نے دیکھو ایک سائٹ پہ ہو جاؤ وہ ہو پہلے تھاپیا سٹا کرو جائے اس کو چھوٹا چھوٹا کر لیا پہلے ہاں ادھر کوہاری کے ساتھ جو ہے نا آپ تھوڑا ان کو چھوٹا چھوٹا کر لگی نا پھر یہ صحیح رہے گا آج ادھر سے گیا گئی ہے یہ اوپر ہوتا ہے لیکن اس لئے وہ جلتی آگ اوپر چاڑ رہا دیا ہے یہ تو ہے چھوٹے 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 کار کے جانتے ہیں چھوٹے 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 پھر آکے ڈالیں گے تندور جیدے جیدے ویچ چاکڑے رکے ڈالیں گے سکی ہے نا یہ کانے بہت سکے ہیں کتنوں دنوں سے آئے ہوئے ہیں ادھر پڑے رہے پھر بارش بھی لگی ہو یعنی کی رات کی پھر بھی جال رہے ہیں یہ ہمارا نصیب اچھا تھا جب کہتے ہیں یہ کانے کو بارش لگ جائے نا اس کی کوٹ وغیرہ جو نا وہ چپک جاتی ہے پتہ نہیں چلتا اگر سکے زیادہ ہوتے ہیں سار پر نہیں اٹھائے جاتے ساری کپڑوں کے اوپر کوٹ ہوتی سچا کھوڑا جو ہوتا ہے نا اس کی کام ہوتی ہے اس کی کام ہوتی ہے چکنز بان گیا ہے ابھی جہ نہ اتارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجیوہ شور باوی پاک چکا ہے کلر بھی اچھا آگیا ہے ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ زبرداس بھی چکن کیار ہو چکا ہے ادھر تنور میں آگ جلا دی گئی ہے پھر اس کے بعد روٹیں لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور سورج بھی گروب ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نظر نہیں آرہا تھوڑی سی وہ اس کی جو ہم ملہار بولتے ہیں نا وہ تھوڑی تھوڑی سی روشن آئی ہے بس للائی للائی ہم سرائی کی میں بولتے ہیں رفتان جہر اور للائی ہاں سورج کی سورج کی روشنی جو ہے سیدھی بتا ہوں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے باقی سورج گروب ہو چکا ہے پھر آٹا گون کے رکھ دیا آپ نے پھر تو اچھا کیا ہے آٹا بھی گون رکھا ہے تغور میں آگ جلا دیا ہے کالن بھی ہمارا بانگیا ہے بس روٹی بھی بنا دیا ہے بس یہ کام رائے چکا ہے ہاں جی یہ کام رائے چکا ہے صحیح ہے ابھی تغاری کمائی ہے کدھر گئی ہے تغاری کیا کرتی ہو تغاری میں کچھرا ڈالا جا رہا ہے باہر سٹھنے کے لیے باہر سٹھنے ہماری جا رہے پھر آگا ہے ابھی جا رو گیا ہے دوستو میں نے اندر آکو دے پھر آگیا ہے او میرا پیارا جانی ہسان آگے وئے او میرا ہسان جانو آگے وئے ہسان جانو آئے ودن اچھا آئے ہوئے پیاس اتنا لگی ہوئی تھی حسن جانی کو واہ جی واہ پانی نہیں دیا تھا ابھی وہ پانی پی لے گا پھر بات کرے گا ہاں کہتا ہے نہیں دیا تھا دیکھو اتنی دیکھو باہل سے پانی پیا پھر اتلو آ گیا ہاں باشا ہے اور پینہ ہے وہ دھکان کھول کر رہا ہے نہ کھولو نہ کھولو ایدھر اوپر رکھ دو 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 نہ پیو حسن کا یا کپی چھوڑ بلا ہو توڑا آگے شکریہ ہے ہاؤ لہو لپی بھے ہاظن امبالا امبالا پینہ شکریہ ہے ہاظن جانی آگے ہاؤں حسن جانی حسن کیا کھا رہے ہو گو بارہ اوٹھا لیا ہے گندہ گندہ ہے آج کیا بنایا ہے کیا آپ کا جوتا تو بولتا ہے تی تی کرتا ہے سمیہ کدھر گئی تھی پانی پینے پیاس زیادہ لگتے گرمیاں ہے نا آج کیا بنایا ہے چکان چکان آج مزے کے ساتھ روٹی کھاؤ گے نا کلیجی کہتے ہیں ان کو کلیجی کھاؤ گی صحیح ہے ابھی روٹیاں لگانے والی ہے آپ کی امی ابھی تک وہ صحیح نکال رہی ہے یہ کیا بنایا ہوا ہے یہ پھول کیا چیز کے ساتھ اچھا وہ کلر جو ہوتے ہیں سکول والے جو کتابوں کے اوپر وہ نقشے بنایا جاتے ہیں وہ والے کلر ہیں یہ تو صحیح ہے نا مہدی کی طرح ہے یہ کلر آ رہا ہے لیکن ڈیزائن مہنی کی بات دکھا دیا ہے نا آپ نے دیکھا ہوا ہے لال مہدی کی طرح بھی ہوتا ہے ہاں جی رکسانہ جو اٹھ چکی ہے ابھی میں نے ایک بات تھی کعوار اس کو لگ گئی میری بات کو یہ بس ایسے کار دیتی ہے جو ہی عزوز پر میں گر سکمکار میں ڈیزائن مہنی کی طور پر میں ڈیزائیں وہاں دیکھا ہے ھوٹ اٹھ آ رہا ہے جو ہوا ہے جو ڈے اس کے لئے اٹھ آ سکتی میں ڈے رگ چمکہ ہے ٹھوٹی بارد آ چکڑا ہوں گیا ہے ٹھوٹیں ٹھٹیں بارد آ چکڑی ڈیزائیں ٹھوٹے 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 میری گال تو سونے میری گال تو سونے سیکھ زیادہ نہیں لماونا لکنی تنور سٹی ایسے نا ایک جہاڑ دا کانا چی سی مٹی صحیح ہے تنور کتنی کتنی لکڑی ہوئے اندالا ہون تنا ہوں ویسے لکڑی دا ہاں چلو ساتھ رہا رہی پینا ہون دوکان آمی باندھ کر گیا حسن ہاں تو دکان پاندھ کر گیا حسن تکتر ہو جا تو کتنی کتنی کھا رٹا ہے کہ ہاں میند اگر نمبر یہ جو میں پورے بلے نے آدھے لکڑی ہاں بیا کہہاں ہوئے ماں آدھا یہ کرنا مرسائے کالا لکھوں جو میں آ کے ہاں ہوں ہوندھے زمین لے ناو روز دے بنجے آٹھ ڈامان گھیں رکھوں موسو میں گرمی ہیں سوک ویسے سر دیجو اللہ چنگیاں کام دینجندی را بلسان ہونتھوڑے بھوٹے بلے ہماری بینٹری چیک کرنے جو فتم ہو گئی نا بینٹری وہ چیک کر رہا ہے چیک کر لی ہے ابھی ڈھککڑ نہیں کھلتے دروازے پہ کون آیا ہوا ہے دروازہ تو کھول گیا ہے پیشرت آئی ہوئی ہے چلے باس کرو حسن ادھر آ جاؤ اچھا جی تندور جلے رتہ تھی نا پہ روٹیاں لینے پہ ہیں انشاء اللہ رتہ تھی بھی تو روٹیاں لائیں یہ تنور آج دیتا ہوں میں لانے بجلی نہیں ہے کیا حسن جانی گھر جا رہا تھا ہاں حسن گھر جا رہے تھے ہاں اکیلے جا رہے تھے چھوڑ دے چھوڑ دے کھلنے دو حسن کھلنے آتا ہے گیڑ بند ہے نہیں جا سکے گا یہ جھاڑو نا دو اس کو بس جھاڑو دے گیتے دوانے بہاری دیاں شروع کر دیتے ہاں حسن آپ نے کیا بنایا ہے آج ہاں حسن اس کو پتہ نہیں ہے نا بے 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 کو پتہ ہے کھانے پینے والا یہ ابھی چھوڑتا ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے گھر میں کیا بنتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ابھی یہ کھیل رہا ہے سپون سے بس اپنی کھیل سے وہ بہتلیں ڈھککن نہیں ہوتے وہ کہہ رہا ہے اور گوبارہ بھی ہے گوبارہ اس کے ہاں پہ آگے وہ کہتا ہے اس کو جنا کپڑے ساپ کر رہا ہے یہ نہیں پھوکی نا پٹہ ہویا ہے حسن جانی اٹھو حسن اٹھو 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 اٹھ جاؤ آئے لگتا ہے کوئی اور چیز بنا رہے ہیں اس لیے نہیں آتے کہتے ہیں ہم تووے پہ بنا لیں گے میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کا کا تبا پہ بنا رہے ہو جا اور کوئی چیز بنائی ہے تبا پہ بنا ہے تبا پہ بنا ہے وہ آج بریانی بنا رہے ہیں مجھے پتہ ہے ہم کئی آ رہے ہیں آپ کھانے کے لیے آتا ہے ہم نہیں وہ بات نہیں ہے ہم نہیں کھاتے بریانی ہاں بچوں نے کہا آج بریانی بنایا ہے میں نے کہا نہیں آج اکیرہ چکا نہیں بنا لیتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے بیمار ہیں جیسے یہ بشرا تو اب بو جان بھی وہ بھی نہیں کھاتے پھر ہم نے کہا چلو دیکھو خانسی اس کو چھوڑنے نہیں دوائیاں لے 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 کے تھک گئے ہیں زکام نہیں جا رہا اس کا سینہ بھی بند ہے اگر کوئی نقصہ ہو دیسی کسی کے پاس تو ہمیں جو نا کومیٹس میں ضرور بتانا ہے اس کا علاج کر کر تھک گئے اس کی چھاتی نہیں کھول رہی بریانی بنائیں گے ٹھیک ہے علو والی پلاو بنا ہوگے بوٹے والی بریانی ٹھیک ہے چکن پکا رہا ہے ہم کوئی چھول کردی ہے وہ تو ابھی پیا ہے آپ کو الحمدللہ نماز مغرب کی تیم ہو چکا ہے ابھی بھی انشاءاللہ عزانے بھی ہو رہی ہے تو نماز ادا کرنے کے لئے خان صاحب جو نے چلا گیا ہے ہم بھی انشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں پھر بھی انہ روٹی بناتے ہیں تندور ہمارا جی انہیں یہ دیکھے لال ہو چکا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا سا جال رہا ہے آٹا بھی ہمارا یہ ساتھ رکھا ہے تو انشاءاللہ روٹی بنائیں گے اللہ حمدللہ جی نماز مغرب بدا کر کے آیا تو رکسانہ نے ماشاءاللہ تندوری روٹی اور چکن جو ہے تیار کر لیا ہے یہ ہے ہمارا چکن ماشاءاللہ ابھی جو ہے روٹیں ابھی تھوڑی سی رہ چکی ہیں باقی انہوں نے بنا لیے خوش تندور کے لگی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ابھی دودھ لینا ہے دودھ بھی لینا ہے چلن جی ابھی میں چاہ رہا ہوں چاہے کے لیے دودھ لینا ابو جان کیونکہ چائے پیتے ہیں تو دودھ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تلہ تو ویڈیو ہمارے یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں آپ کو پتہ ہے شام کو اس ٹیم ویڈیو کا اندھیرہ بھی ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیچ لوگ میں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہمارے چینل پر سسکر کریں لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں پاکستان زندہ باد پاک پل پہندہ باد سب بین بھائی زندہ باد اللہ حافظ مساکس